یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو صرف ایک خدہ کے اوپر بسواس رکھتے ہیں اور یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے کیا نمی عبادت کرتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ایسی ہی ہے کہ اسلامی کی اسٹوری ہے تو اس اسٹوری کو آپ لوگ بھی جو ہے صبح سے لاشت تک ضرور سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں خیلیت سے ہوں گے پیارے دوستوں آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا اور بادشاہ جانور کیسے بن گیا اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گانو تھا اس گانو میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا جب اس کی بیٹی شادی کے لائک ہو گئی تو اس کے رشتے دوسری راجاؤں کے پاس سے آنے لگے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا لیکن اب تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا ایک دن اس گانو میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جن کی عمر تقریباً اسی سال تھی وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اس نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو اس نے جررت کیسے کی کہ میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی فقیر کو گرفتار کر لیا گیا اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں اب ایک ہی بات سننا نہیں چاہتا بادشاہ نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے جب یہ خبر راج کماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں اس نے کہا کہ تم بیچ میں مت پڑو وہ راج کماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی بہت ہی نیک تھی اس نے کہا کہ جو بھی ہو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجہ اس طرح سے کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے راجہ نے کہا کہ تمہاری بات کو میں مان لوں گا اب یہاں سے جاؤ وہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن شہزادی کو یہاں نہیں پتا تھا کہ وہاں اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا جب راج کماری کو اس بارے میں معلوم ہوا تو یہ فقیر میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے تو اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس بارے میں پتا نہ چلے کیونکہ وہ بہت زدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کر کے رہتی ہے اب جب بادشاہ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ گسے سے آ کر کہنے لگا کہ میری اکلوتی بیٹی میری لادلی بیٹی سے اس بوڑھے نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے بیٹی بہت سمجھدار تھی باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں فقیر نے کہا کہ جب تم مجھ سے شادی کروگی تو اس کے بعد تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا میں نے تم سے شادی کیوں کی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے میری ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا اب جب ماملہ شادی کا ہے جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا اس کی ایک الوتی شہزادی تھی ایک فقیر کے ساتھ شادی رچا دی بادشاہ اپنی بیٹی کی زد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دے وہ بولی کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو آخرکار ماننا پڑا اس نے خود پوری سلطنت میں اعلان کر دیا ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی صرف نکاح ہوگا اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھوپڑی میں جا کر اس کے ساتھ ہی رہے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے بادشاہ بہت گصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو وہ اپنی منمانی کر رہی تھی اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہی کہ جب سب کچھ ایش و آرام چھوڑ کر اس فقیر کے ساتھ جھوپڑی میں شہزادی کو رہنا پڑے گا تو اسے اس سے بڑی سزا آخر شہزادی کے لیے کیا ہو سکتی ہے بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ شہزادی اس بات کو مان گئی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فقیر کے ساتھ جھوپڑی میں رہنے کے لیے تیار ہوں جب میں شادی کر رہی ہوں تو پھر جہاں میرا شوہر رہے گا میں بھی وہی رہوں گی یہ ایک انوکھی داستان تھی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے بہرحال شادی ہو گئی بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ شہزادی چلی گئی فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی تھی فقیر وہاں پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے تم نے اب یہی رہنا ہے تم نے بغیر وجہ جانے مجھ سے شادی کر لی تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو میں تمہاری اس بات کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں کہ دن بھر میں بھوکھا رہتا ہوں رات کو عبادت کرتا ہوں جب کبھی کہیں سے مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لوگی شہزادی کہنے لگی کہ اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں گے مجھے اسی حال میں رہنا ہوگا فقیر بولا کہ میں نے تم سے شادی کی ہے اس کے پیچھے دو بڑے راج ہیں لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسی کو اپنا شوہر قبول کروں گی چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو یا کوئی درویش ہو اس دن آپ ہمارے لیے یہاں آئے میں اپنی دعا کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا دیکھ رہی تھی اور میں آپ سے شادی کیلئے راضی ہو گئی اسی لیے میرے ابباجان بھی آج مجھ سے ناراض ہیں پر میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا پھر جو بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی وہ اتنی صبر کرنے والی تھی کہ وہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور دونوں دن بھر کے بھوکے رہتے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے شہزادی اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی وہ شاہی محل چھوڑ کر آئی تھی شاہی گزر بسر چھوڑ کر فقیری کی زندگی اپنا کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی وہ فقیر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا اس کے لئے ہمیشہ دعا کرتے رہتا ایک دن وہ فقیر کسی کام کے لئے جنگل سے باہر گئے وہاں پر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لئے ایک انجان آدمی آ گیا وہ دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا اس نے کہا کہ آپ کے ابباجان آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شہزادی خوش ہے کی نہیں اس فقیر کے ساتھ کس حال میں ہے یہ سن کر اس شہزادی کا دل بھر آیا اور پھر اس نوکر نے کہا ہماری بیٹی سے کہہ دینا کہ اگر وہ واپس محل آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو محل واپس بلوا لیتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے شہزادی نے کہا لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں میں ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر میں بہت راضی ہوں وہ میرے شوہر ہے اور میں ان سے بہت زیادہ خوش ہوں اس نوکر نے کہا کہ آپ کے باپ نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا موٹی بھیجوایا ہے وہ نوکر زد کر کے موٹی کو وہاں پر رکھ کر چلا گیا وہ فقیر جب اپنے کام سے واپس آئے انہوں نے موٹی کو سامنے دیکھ کر کہا یہ تمہیں کس نے دیا اس نے ساری کہانی سنا دی وہ بولے اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہے اگر آپ اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا میں آپ سے راضی ہوں بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہے اس پر شہزادی کہنے لگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے سب کچھ مجھے آپ کی صورت میں مل گیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر آپ کے ساتھ خوش ہوں اور جہاں تک بات ہے اس موٹی کی تو اس موٹی کو میں رکھنا نہیں چاہتی یہ تو وہ نوکر میرے پاس زبردستی رکھ کر چلا گیا تھا وہ فقیر بولے کہ آپ کو اس سے کوئی لگاو نہیں آپ کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے وہ کہنے لگی کہ مجھے ہر اس چیز سے لگاو ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے ورنہ مجھے جو کچھ ملا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ موٹی وہاں سے غائب ہو گیا یہ دیکھ کر وہ فقیر مسکرائے آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے آپ نے کہا کہ تم ایک نیک اور پارسا عورت ہو یہ موٹی جہاں سے آیا تھا اسی جگہ واپس چلا گیا ایک سادہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہتی عمر کا اتنا فرق تھا تب بھی اس کو سکون تھا جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی صرف دو کھجوروں پر آج گزارا کر رہی تھی یہ بہت ہی بڑی بات تھی کبھی کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی گئی فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھیجوایا ہے اور کہاں ہے کہ میری بیٹی سے کہو صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی اس کا شوہر اسے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے اس کا باپ ابھی زندہ ہے اسے سب کچھ دے سکتا ہے یہ سن کر شہزادی کہنے لگی میری کوئی خواہش نہیں ہے میری کوئی حاضرت نہیں ہے میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں جاؤ یہ کھانا لے کر واپس چلے جاؤ جس نے یہ کھانا بھیجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہیں کھاؤں گی اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا شہزادی کو گصہ آ گیا اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکرے نہیں ہوں شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تجھ سے مانگتی ہے میری وجہ سے سب شکر سے زندگی گزار رہی ہے کبھی افتک نہیں کہا لیکن آج تُو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو فقیر کی دعا سن لی گئی آسمان سے چاندی کے تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے بادشاہ کا نوکر اس منجر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا اپنے کھانے کی تھال کو لے کر وہ واپس محل کی طرف چلا گیا اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نا اللہ تعالی تمہیں کھلائے گا تب ہی تم کھاؤگی یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے اب شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کسی سلطنت کا راج کمار ہے بادشاہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا بھلا وہ جھوپڑی میں کیوں رہتا میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ بھی نہ کہا اس نے کہا میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے ایک دن وہ چپکے سے بھیش بدل کر فقیر کی جھوپڑی کے پاس پہنچ گیا ادھر فقیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا اور اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا نہیں بادشاہ کے شاہی محل میں کبھی ایسا کھانا بنا تھا یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا وہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے تب ہی تو کھانا اس طرح اوپر سے منگوارا ہے اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں ایک ایسا جادوگر کو میں جانتا ہوں جو اس سے لڑ سکتا ہے وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے اس کی جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا سب ناکام ہو جاتے ہیں اس کے سامنے وہ درویش کیا ہے اسی سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹکے ہوئے ہیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اس جادوگر کو فوراں میرے پاس بلا کر لاؤ جب وہ جادوگر آیا تو اسے باتیں بتائی گئیں اور کہا گیا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادو کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں شہزادی کو جب اتنے اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں گے شہزادی تو اسی کے گنگائے گی بس مجھے اپنی بیٹی کسی حال میں واپس چاہیے اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتا چل گیا کہ وہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا وہ کہنے لگا کہ بس کوئی بھی جادو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا آج تک اس نے اپنی بیٹی کی ہر زد کو پورا کیا تھا اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے تو اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے میں خود ہی عمل کر لیتا ہوں مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے آپ کی سلطنت اُلٹ جائے گی کچھ بھی نہیں بچے گا اس نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی واپس چاہیے اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اسے وہ عمل سکھانا شروع کر دیا یہاں پر اس کی بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی نماز ادا کر رہی تھی اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے سے مل رہا تھا اسے وہ سکون کبھی محل کے نرم گدوں پر نہیں ملا تھا لیکن اس کا باپ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی بھی حال میں ہرانا تھا کسی بھی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا اب بادشاہ نے جادو گر سے وہاں عمل پوری طرح سیکھ لیا اس نے جادو گر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا اس منتر میں ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کی زور پر وہاں فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی تھی اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑ کھانی کر رہا تھا اور ان کی بیوی ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتے تھے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاش شروع کر دی بادشاہ بار بار ان کی طرح منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر جاتا اب بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب وہ شیر اس فقیر کے پاس پہنچا قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سن کر وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا جیسے جیسے وہ اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر اٹک گیا اور کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہاں ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا وہ شیر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہاں سے غائب ہو گیا اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے فقیر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باپ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی میں ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا اسی پر پلٹ گیا شہزادی نے جب یہ سنا تو اسے بہت بڑا دکھ ہوا کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے آخر دیکھے تو ماجرہ کیا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ محل میں پہنچی وہاں پر بہت زیادہ شور گل مچا ہوا تھا ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا بادشاہ کو کیا ہو گیا اس کی شکل جانور جیسی کیسے بن گئی فقیر کو دروازے پر دربان نے اندر نہیں آنے دیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے شہزادی نے کہا کہ میں اس جگہ کی شہزادی ہوں مجھے اندر آنے دو وہاں اندر آئی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے وہاں اپنا سر پیٹ رہا تھا اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا مگر اس کا پورا بدن جانوروں جیسا بن چکا تھا بیٹی باپ کو ایسی شکل کے ساتھ دیکھ کر جاروں کتار رونے لگی اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا وہاں جیسا بھی تھا آخر اس کا باپ تھا اور وہاں بیٹی تھی اپنے باپ کی شکل کو دیکھ کر وہاں رونے لگی اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ آپ نے کیوں میرے شوہر کو مارنا چاہا بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا تمہارے شوہر نے تم سے شادی کر لی لیکن تم سے شادی کرنے کی وجہ سے آج تک اس نے نہیں بتائی آج میں تمہیں بتاتا ہوں دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو کی غیر مسلم تھا اور اس کی بہت بڑی جائدات تھی میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھی اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو عبادت گزار ہو اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو ایک دن میں اسی غیر مسلم راج کمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا راستے میں مجھے اس شخص کی جھوپڑی نظر آئی میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا کہ میری بیٹی نہ جانے کس کے ساتھ شادی کرے گی میں کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کرواؤں گا میں تو اسے کسی راج کمار کی بیوی بناوں گا اگر وہاں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو اس بوڑھے فقیر نے مجھے روک کر کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کریں کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا اس کو نام دے گا محبت دے گا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس سے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی یہ دولت یہ محل یہ سب یہی رہ جائیں گے آخر میں سب کچھ یہی رہے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا آپ کا دوست ہوگا جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا بس مجھے اس کی یہ باتیں بہت کڑوی لگی میں نے کہا کہ تُو نے یہ بات کیوں کہی آخر تُو ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کہنے والا میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں مرضی کروں یہ میری مرضی ہے میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ اپنے سپاہیوں سے کہہ کر میں نے اسے کوڑے بھی لگوائے پھر بھی یہ مجھ سے کہتا رہا کہ میں اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں اس لیے یہ محل میرے پیچھے پیچھے آ گیا تم سے شادی کرنے کے لیے تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس اسی سالہ بزرگ سے شادی کر لی میں نے سوچا تھا فقیر جھوپڑی میں رہتا ہے تمہیں کیا دے سکے گا تم تو محلوں میں رہنے والی ایک شہزادی ہو چند دنوں کے بعد تو تم میرے پاس واپس آ جاؤگی پر تم نے سبر اور شکر کے ساتھ وہی رہ کر عبادت شروع کر دی تم اس جھوپڑی میں بھوکھی رہی لیکن محل واپس پلٹ کر نہیں آئی جب میں نے دیکھا کی آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو پھر میں نے تم دونوں پر جادو کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میری شکل ایک جانور جیسی ہو گئی پھر وہاں بادشاہ فقیر اللہ والے سے کہنے لگا کہ مجھے ماف کر دو اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا اس نے کہا کہ آپ نے جو چاہا تھا کہ میری شادی نہ ہو مگر اللہ تعالی جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے میری شادی ہو گئی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میرے نصیب میں سب سے اچھا شوہر ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے متقی پرہیزگار عبادت گزار اور ایماندار ہے اپنی بیوی کی عزت کرنے والا ہے میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ کی طرف سے ملے میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اگرچہ وہ اسی سال کے ہیں اس بات پر میں خوش ہوں کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے میں کیوں ایسے راج کمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے پھر مجھے کیا چاہیے ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے اس فقیر کی شکل بدلی وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اس نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ آپ کون ہیں اس اللہ والے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا جو اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے اسی سال کے بوڑھے کو اتنا دتکارہ کہ میری شکل ایک جانور جیسی بن گئی لیکن یہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے فقیر نے اپنی آواز میں کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں تم نے سبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارا میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا کبھی اوف تک نہیں کہا اللہ پاک بھی تم سے خوش ہو کر اللہ پاک نے تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ ہمیں اس جھوپڑی میں نہیں جانا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ بنوگی یہ جھوپڑی یہ جنگل یہ خالی پیڑ یہ سب تمہارا امتحان تھا تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی میں نے تم سے کہا تھا نا جب تمہیں وجہ کا پتا چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کروگے سبحان اللہ تو دوستوں دیکھا آپ نے ایک شہزادی جو کی ایک گریب کی جھوپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہر چیز مانگتی تھی اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالی سے مانگا جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالی انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا اس لیے ہم سب کو بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مرادیں ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں کو دور کریں اور اللہ تعالی ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا کریں آمین پیارے دوستوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دے کیونکہ لائک کرنے سے یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ہاں ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقائے ذریعہ بن جائے دوستوں موبائل کی سکرین پر ہم نے چار ویڈیو خاص آپ کے لیے لگائے ہیں وہ بھی بہت اچھی اچھی کہانیاں ہیں اسے بھی ضرور سے دیکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہمارے ساتھ آخر تک رکنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہے بس آپ لوگ کا اس ویڈیو پر کیا رہے ہیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں لیکن کسٹوپی پر آپ لوگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ جرور کریں اور آگے تک آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے دوستوں میں سیر نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں سیر کر دیں تاکہ جو ہے آپ کے ایک لائک سے دوسرے تک بھی ویڈیو پہنچ جائے آپ لوگ سے پھر دلتے ہیں کیسے نیکسٹوپی ویڈیو میں اللہ حافظ